بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست مبشم محمود آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل یرف ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے جو یورپ کا سٹڈی ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں نو ٹائم ویسٹ نو چسکا پارٹی جو دوست سیریس ہیں وہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس ویڈیو میں فن لینڈ میں ایڈمیشن ویزا پروسس اور بینک سٹریٹمنٹ کی تمام انفارمیشن مجود ہے فن لینڈ یورپ کا ایسا ملک ہے جس کی تعلیم کا میار بہت اچھا ہے مہنگائی بہت کم ہے زبان کے بیریئر نہیں ہے اور فن لینڈ سٹوڈنٹس کو کام کے وافر مواقع فرام کرتا ہے اگر ہم فن لینڈ میں یونیورسٹیز کی بات کریں تو ان کی ٹوب رینگ یونیورسٹیز میں سے ترکو، آلٹو، آلو اور تیمپری وغیرہ ان کی ٹوب رینگ ہائی رینگ یونیورسٹیز ہیں اگر ان میں ہم ایڈمیشن کے حوالے سے بات کریں ایڈمیشن کے کریٹیریہ کے حوالے سے بات کریں اگر آپ پاکستان سے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کا بارہ سالہ تعلیمی کیریئر ہونا لازم ہے جس میں بارہ سال میں مطلب انٹرمیڈیئیڈ ہونا آپ کا لازم ہے اگر ہم ایڈمیشن کے حوالے سے مارکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے FSE میں 55% سے مارکس کم نہیں ہونے چاہیے اگر آپ نے وہاں پہ بیچولر کرنا ہے اگر آپ ماسٹر کا پلان کر رہے ہیں فنلینڈ کے حوالے سے تو آپ کے 55% سے کم BSE میں مارکس بھی نہیں ہونے چاہیے جس فیلڈ میں آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں سم فیلڈ میں آپ کا پاکستان میں پریویس ڈگری ہونی چاہیے اگر آپ کا ورک ایکسپیرینس پاکستان میں مجود ہے ورک ایکسپیرینس ہے اور ساتھ میں ورک ایکسپیرینس لیٹر بھی مجود ہے تو وہ ایک good اور positive point ہے جس کا فنلینڈ میں آپ کو بہت زیادہ ایج ملے گا بہت زیادہ ایج ملے گا ایونکہ آپ کو جو وہاں پہ سٹوڈینٹس کو کام دیا جائے گا وہ بھی آپ کو اسی فیلڈ میں دیا جائے گا اگر ہم فنلینڈ کی ویزا کے والے سے بات کر رہے ہیں ویزا پروسیس کے والے سے بات کر رہے ہیں ویزا ریشو کے والے سے بات کر رہے ہیں تو فنلینڈ کی ویزا ریشو بہت زیادہ ہے سٹوڈینٹس کے لیے ویزا ریشو بہت زیادہ ہے 98% سے زیادہ ویزا ریشو ہے جو کہ یورپ کے تمام ممالک میں سے سب سے زیادہ ویزا ریشو ہے جو کہ 98% 2% بھی وہی لوگ reject ہوتے ہیں جن کے apply کرنے میں کچھ نہ کچھ mistakes ہو جاتی ہیں یا انہیں motivational letter نہیں لکھنا آتا کیونکہ AI کا دور ہے زیادہ ترسٹوڈینٹس ایسا کرتے ہیں جو کہ میرے knowledge میں ہیں کہ وہ AI سے اپنا letter لکھواتے ہیں اور وہ send کر دیتے ہیں جو کہ اتنا perfect نہیں ہوتا جو کہ ایک انسان یا ایک student خود لکھ سکتا ہے تو اسی والے سے بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی consultant سے motivational letter لکھوائیں یا خود لکھیں یا آپ کسی اور سے لکھوالیں جس نے پہلے apply کیا ہوگا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر ہم Finland میں age کے والے سے بات کر رہے ہیں تو Finland میں age کی کوئی restriction نہیں ہے اور نہ ہی study gap کا کوئی issue ہے آپ کا آسانی سے کسی بھی university میں آسانی کے ساتھ admission ہو جاتا ہے اور Finland میں students کو پہلے جب آپ fly کریں گے یہاں سے یورپ جائیں گے تو آپ کو پہلے Finland میں TRC ملے گی ایک سال کے اندر اندر آپ کو وہاں پہ PR مل جائے گا پی آر کے بعد آپ کو تین سال کے بعد blue card مل جائے گا جب blue card مل جاتا ہے تو آپ ازادہ دھنا یورپ کے تمام 55 ممالک میں ازادہ دھنا جا بھی سکتے ہیں جوب بھی کر سکتے ہیں اور یہ خاص طور پر یہ میں بات کرنے لگا ہوں Finland کے والے سے Finland میں اگر آپ degree complete کرتے ہو تو آپ کو ڈیگری کے بعد 110% ہے 110% آپ کو وہاں پہ nationality ملتی ہے باقی یورپ کے ممالک میں یہ rule نہیں ہے باقی difficulty ہوتی ہے لیکن Finland میں آپ کو nationality ضرور مل جاتی ہے Finland میں اگر کوئی بھی student apply کرنا چاہتے ہو تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ Finland میں آپ کو apply کے لیے just ایک semester کی fees required ہوگی باقی تمام آپ نے fees اور باقی جو بھی اخراجات ہیں ظاہر ہی یورپ جا رہے ہیں تو آپ کے اخراجات ہوں گے آپ نے وہاں پہ سیرسپٹہ بھی کرنا تمام اخراجات وہاں پہ آپ خود کما سکتے ہیں اور خود ہی manage کر سکتے ہیں Finland کی government student کو روزانہ کی بنیاد پہ پانچ گھنٹیں اور جبکہ weekly base پہ آپ کو پچاس گھنٹیں allow کرتے ہیں کام کرنے کے لیے جس میں تمام fees وغیرہ بھی tuition fees وغیرہ بھی اور آپ کے باقی بھی جو ہسٹلائز اخراجات ہوتے ہیں تمام manage ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے اگر Finland کو compare کیا جائے یورپ کے باقی ممالک کی باقی ممالک سے یا پاکستان سے compare کریں Finland کو تو جو Finland میں tuition fees ہے universities کی fees وہ کچھ بہت زیادہ نہیں ہے وہ almost پاکستان کے برابر ہی سمجھی جاتی ہے ٹھیک ہے پاکستان میں بھی ایک اچھی university میں جو fees ہے وہ ایک سوہ ایک لاکھ کے خریب ہوتی ہے اسی طرح سے اگر Finland میں بھی دیکھا جائے تو وہ same fees ہی ہوتی ہے tuition fees بہت زیادہ نہیں ہے اور اگر اب ہم بات کریں bank statement کے والے سے تو bank statement کے والے سے یہ ہے کہ اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں جو دوست apply کرنا چاہتے ہیں ان کے bank میں 7000 euro ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے sponsor کے account میں 7000 euro تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ کے sponsor آپ کے account میں shift کر دے اور آپ کو ساتھ میں ایفیڈیوٹ دے دے تو پھر بھی آپ کا وہ bank statement وہ balance شو ہو جائے گا اور آپ کی statement valid ہوگی اور آپ کے statement بے admission ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اسی والے سے اگر مطلب یہ 7000 euro اس condition میں ہے کہ اگر آپ کا جو admission وہ without scholarship ہوتا ہے اگر آپ کا scholarship بیس پہ admission ہوتا ہے تو آپ نے just leaving expense ہی شو کرنا جو کہ 2000 ہے باقی آپ اگر آپ فنلینڈ میں اپلائی کرنا چاہتے تو فنلینڈ کی embassy میں بتاتا جاؤں آپ کو فنلینڈ کی embassy پاکستان میں موجود نہیں ہے اس والے سے آپ کو UAE یا ترکی وغیرہ کی embassy میں اپنے documents submit کرونے ہوں گے اس والے سے آپ نے یہ تمام services آپ کو کسی بھی consultant سے ملیں گے ٹھیک ہے آپ نے جو بھی consultant چوز کرنا باعتبار ہونا چاہیے کسی کو بھی ویزا کے حصول کے لیے آپ نے advance میں رقم نہیں دینی ایوان کہ آپ نے کسی بھی ملگ میں جانا ہے کہیں بھی ویزا لینا آپ نے ویزا کے حصول کے لیے advance پاکستان میں رقم نہ دیں بہت پھر پھر apply کریں اور آپ consultant کو ایک limited way سے چلائیں ٹھیک ہے fully consultant ویزا ہو باقی جو بھی رقم کا لہن دین آپ نے کرنا وہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھ پھر کریں ٹھیک آپ سیریوس ہیں تو apply کریں شاہد آپ ویزا پروسس ہو جائے گا باقی آپ ہمیں assessment call کر سکتے آپ ویزا کے والے سے کوئی problem آ رہی ہے TRC میں آ رہی ہے پاکستان میں آ رہی ہے پاکستان سے باہر آ رہی ہے ہمارے کنسلٹنٹ آپ رہنمائی کے لئے مجود ہیں آپ ہمیں آفیس میں ویزیٹ کر سکتے باقی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد